چاہے وہ پاکستان کی مسلح فاج ہو پاکستان کی عدلیہ ہو پارلیمنٹ ہو ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کو ان کے احترام کو سب سے مقدس سب سے اول سب سے مقدم رکھا ہے اور ہماری جو ہمارا تو نام موٹو یہ ہے فرسٹ پاکستان پہلے پاکستان اور ہم پر تو الزام یہ لگتا رہا کہ ہم عدلیہ اور یعنی یہ الزام لگاتے رہے نون لیگ والے اپوزیشن والے کہ ہم عدلیہ اور جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہم کو ان کا ایجنٹ تک کہا گیا لیکن اب چیئرمن پیمرہ سلیم صاحب نے ہم پر دوسری دفعہ پابندی لگائی ہے ہمارے لائسنس کو تیس دنوں تک سسپینٹ کیا ہے پاکستان میں آج تک کسی بھی لائسنس کو ٹیلیویین کے تیس دنوں کے لیے موطل نہیں کیا گیا اگر کبھی کسی نے وائلیشن کی بھی ہے جو کہ بعد میں کوٹ نے اس کو نل انڈ وائڈ قرار دیا پیمرہ کے اس اقدام کو غلط قرار دیا کوئی آج تک جو چینل سسپینشن کا ایک بھی جو اقدام ہے اس کو پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کی کسی عالی عدالت نے اس کو نہیں کہا کہ یہ درست تھا اور یہ ٹھیک تھا لیکن کبھی کسی کا تیس دنوں کے لیے لائسنس سسپینٹ نہیں ہوا لیکن ہمارا ہوا اور یہ کوشش کی پیمرہ نے کہ وہ عدلیہ کے کندے پر رکھ کے بندوق چلائے ہم پر الزام یہ لگایا کہ ہم عدلیہ کی توہین کے مرتقب ہوئے ہیں کتہ ہی طور پر غلط ہے بے بنیاد ہے ایسا نہیں ہے بول پر پابندی اس لئے تین چار وجوہات ہیں آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے گا پانچ سات منٹ میں آپ کو پوری تفصیل سے یہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کوئنسائیڈ ہے یہ چیز یہ کوئنسیڈنس ہے کوئنسائیڈ کر گئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں ہم اس پر بلیو نہیں کرتے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزامات لگائیں لیکن کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کے صاحبزاد ساد رزوی جو اب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کہہ رہی ہے اس وقت حکام کو کہ جو معایدہ آپ نے کیا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے اس اتجاج کے حوالے سے سولہ فیبرری اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کا آخری دن ہے کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور ڈیمانڈز تھیں جو حکومت نے اگری کی کہ جناب اگر کہ آپ جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو آپ واپس بھیجیں گے ریاستی تعلقات جو فرانس کے ساتھ ہیں ہمارے وہ ہم اس کو اس کو ریوائب کریں گے وہ ہم اس طرح سے نہیں رکھیں گے کیونکہ جو واقعہ ہوا تھا ناموس رسالت کے کیری کچور اور کارٹونز کے حوالے سے فرانس میں صدر میکرون نے سرکاری طور پر یہ کہا کہ ان کو آپ سرکاری بلڈنگز پر چلائیں تو ایسی ریاست جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناموس ہے اس پر جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کرے تو ایسی ریاست سے ہمیں تعلق رکھنے کا کیا فائدہ پورے پاکستان میں تجاج ہوا تھا حکومت پاکستان نے یہ ایک اگریمنٹ کیا تھا اور اس پر دسخت ہیں سولہ فیبرری اس کی تاریخ ہے تو سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی تھی ہم نے ساد رزوی صاحب سے ریکویسٹ کی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پورا گھنٹے کا پروگرام کیا انٹرویو کیا جس میں سارے سوالات ہم نے ان سے کیے آئندہ کا لاحمل کیا ہے خادم حسین رزوی صاحب کے آخری جو لمحات تھے انہوں نے کیا ان سے گفتگو کی اور وہ شخص وہ فقیر آدمی کس طرح کے گھر میں رہتا تھا ہم نے جا کے وہاں پر دیکھا ایک تین بیڈروم کا فلیٹ تھا جس پر یہ الزام لگتا تھا کہ ایجنسیوں کا کرندہ ہے جس پر یہ الزام لگتا تھا کہ ناجانے کس لالچ میں اس نے کیا کچھ کر دیا وہ سب ہم نے اس کو کیمرے میں محفوظ کیا کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کیا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بول کبھی بھی جو ہمارے عوام کے معاملات ہیں جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں ان میں ہمیشہ ہم نے عوام اور اداروں کا ساتھ دیا تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ فیصلہ کریں ناموس رسالت کو یہاں پر اس ملک میں مجبور کرنے والے کہ اس کو کمپرومائز اس پر کیا جائے بہت سارے لوگ جو توہین عدالت یہ جو توہین رسالت کے قوانین ہیں اس کو بدلنے کی تبدیل کرنے کی بہت ساری کوششوں میں ہیں بڑے بڑے لوگ کوششوں میں ہیں میں پھر بھی الزام نہیں لگاتا لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ جس دن ہم نے یہ انٹروو کیا صبح میں اس دن شام کو چینل پہ تیس دن تک کی پابندی لگا دی گئی اور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ان تیس دنوں میں وہ سولہ فیبرری کا دن بھی بیچ میں گزرتا ہے کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں سلیم بیگ کس کو سرو کر رہے ہیں یہ سلیم بیگ صاحبی جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ ایک چیز جو ہمیں لگ بڑی ایک عجیب سی بات لگی دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پچھلے کئی عصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بول پر ہم کالی پٹی باندھ کر احتجاج کرتے ہیں کیونکہ چیئرمن پیمرہ کی جو تیناتی تھی وہ قانون کے خلاف تھی ہم نے ان کی تیناتی کو اس لیے چیلنج کیا کہ وہ جو انٹائی پاکستان بیانیا ہے جو انٹائی اسلام بیانیا ہے اس کو وہ کبھی اس کو روکنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے تو اگر ایک بندے کے پاس اختیار ہو اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو اور اس کو وہ نہ رکے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھر اس کا بھی اس میں کہیں سے کہیں نہ کہیں کوئی رضا مندی شامل ہے کیوں نہیں آپ روکتے اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ روک دیں اسے آپ نہیں روکتے آپ اس کو چلائے جا رہے ہیں ہم یہ چیزیں ہائی لیٹ کرتے ہیں تو ہم برے لگتے ہیں لیکن ہم تو اس سے باز نہیں آئیں گے ہم بولیں گے دوسری بات جوڈیشری پہ آپ آ جائیں پاکستان